نبسکار جبکہ پروٹون اور نیوٹرون دونوں ہی نیوکلیس میں ہی کیندرک میں بہت مجبوطی سے بند رہتے ہیں الیکٹرونز آس پاس چکڑ لگاتے رہتے ہیں تو یہ الیکٹرونز کا جو چکڑ لگانا ہے یہ الیکٹرونز کی جو استھیتی ہے اس پر تھوڑا بیچار کرتے ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ الیکٹرونز جو ہیں وہ ککشاؤں میں چکڑ لگاتے ہیں تو پہلی ککشا ایک پہلی ککشا پھر دوسری ککشا پھر تیسری ککشا اس طرح سے ہے پہلی ککشا کو ہم کے سے دینوٹ کرتے ہیں دوسری ککشا کو ایل تیسری کو ایم چوتھی کو این اس طرح سے دینوشن ہوتا ہے تو ہم آج یہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ککشاؤں میں کتنے الیکٹرونز ہوتے ہیں پہلی ککشا میں کتنے دوسری میں کتنے تیسری میں کتنے چوتھی میں کتنے 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 الیکٹرونز وہاں پر آ سکتے ہیں کو ایک فارمولا میں بتانا چاہ رہا ہوں اور وہ فارمولا ہے 2n square where n is the number of the orbit وہ جو ککشہ ہے ککشہ کا جو سنکھیا ہے وہ n ہے فارمولا ہے 2n square اب جب رکھئے گا n is equal to 1 یعنی کی پہلی ککشہ تو 2 into 1 square 2 into 1 that is 2 تو پہلی ککشہ میں دو electrons ہوں گے اب جب رہا دوسرے پہ بیچار کریے دوسری ککشہ جس کو آپ نے l کا نام دیا ہے k میں دو ہو گئے l میں اب آگے دیکھتے ہیں کتنا ہوگا so 2n square 2 into 2 square یعنی 2 into 4 is equal to 8 تو دوسری ککشہ میں 8 electrons ہو سکتے ہیں اب تیسری ککشہ جسے آپ نے m کا نام دیا ہے اس پر بیچار کرتے ہیں so 2n square n is equal to 3 2 into 3 square 2 into 9 is equal to 18 so تیسری ککشہ میں 18 electrons ہو سکتے ہیں اس طرح سے ککشہوں میں electrons ہوتے ہیں اور اتنی اتنی سنکھیاں ہیں یعنی پہلی ککشہ میں دو دوسری میں 8 تیسری میں 8 اگر اس طرح سے ہمارے electrons وہاں پر ہیں چوتھی میں آپ دیکھئے 2 into 4 square 2 into 16 32 اگر اتنے اتنے ہمارے electrons ہیں تو وہ saturated کہلائیں گے saturated atoms مانے کہ ان میں کوئی اور further reaction کرنے کی اچھا نہیں ہوگی لیکن اگر وہاں پر electrons کی سنکھیاں کم ہے مانی جی پہلی ککشہ میں ایک ہی ہے یا دوسری ککشہ میں 8 9 کے 7 ہیں تو وہ ضرور یہ چاہے گا کہ کسی اور دوسرے پرمانو سے ہم مل جائیں اور اپنی جو وہاں سے دو لے لیں اپنے 6 کسی کو دے دیں اور اس طرح سے ہم دو پرمانو مل کر آپس میں کوئی ایک انو بنا لیں اس کی چرچہ ہم کبھی آگے کریں گے فیلال میں کیولی اتنی جانکاری میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا کی کسی ککشہ وشیس میں کتنے الیکٹرون ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ ایک فامولہ یاد رکھے گا 2 n square where n is the number of orbit thank you تو یہ چھوٹے چھوٹے باتیں جانکاریاں بچوں کے لئے اپیوگی ہیں آپ ان کو پسند کریے شیئر کریے اور سبسکرائب کریے ڈہنی باتیں